کڑا گڑ وارٹر فال زلہ بونیر کا ایک انتہائی مشہور سیاحتی مقام ویکنڈز پر اور خاص کر جمعے کے دن یہاں پر مقامی سیاح یا مقامی لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اس جگہ کا نام ایک اور نام سے بھی مشہور ہے یعنی کہ آسمانی موڑ یہاں کا جو روڈ کا موڑ ہے وہ قدر ہائٹ پر ہے اور اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے ایسا نظر آتا ہے جیسے آسمان میں یہ موڑ ہے اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام آسمانی موڑ بھی رکھا گیا اور یہاں پہ ساتھ میں کڑاکڑ ماؤنٹ رینج کا ایک وارٹر فال دیکھنے کو ملتا ہے جس کو کڑاکڑ وارٹر فال کا نام دیا گیا ہے اور یہی روڈ آگے جا کے منگوارہ سے لگتا ہے اور بونیر سے تورورسک سے آتے ہوئے اس روڈ پہ آپ کو صرف تیس سے لے کے پینتیس منٹ لگتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں تو ابھی سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے کڑاکڑ وارٹر فال اور آسمانی موڑ کی طرف جس کو میرا بہت زیادہ شوق تھا جس کو کئی زیادہ ویڈیوز میں میں دیکھ چکا ہوں اور بہت زیادہ فیس بک پر ویڈیوز اس کے سامنے آتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ایک جو وارٹر فال ہے کڑاکڑ وارٹر فال وہ کافی بہترین ہے کیونکہ یہ جو پہاڑی سلسل آپ کو نظر آرہا ہے یہ سارا جو ہے اس پہاڑ کو کڑاکڑ کہتے ہیں تو یہاں پہ جو وارٹر فال ہے اس کا نام بھی کڑاکڑ رکھا گیا اور یہاں پہ جو ایکچولی موڑ آتا ہے جو کرو ہے روڈ کا وہ کافی ایک بہترین ہے اور اس جگہ کا نام بھی یہاں پہ کاسمانی موڑ رکھا گیا تو ہمارے ساتھ تو یہاں کے لوکل کونٹینٹ کریٹر زفر بھائی موجود ہے جو یہاں کے لوکل ٹوریزم پہ کام کرتے ہیں لوکل ایکسپوریشنز کرتے ہیں تو زفر بھائی بتائیں یہاں سے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ بس سیٹ آٹمنٹ میں ہم انشاءاللہ پون جائے گی دیکھیں اسمانی موڑ یہ اس کا نیچے جو ہے نا بلکل نیچے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بلکل ایسا نظرہ تھا کہ یہ موڑا آسمان میں یہ ہے اور وہ ہے ایک چلی یہاں سے یہ وارٹر فال شروع ہو رہی ہے یہاں تک اور اس راستے پہ بھی ہم جائیں گے اور ایک مزے کی بات جو مجھے اچھی لگی ہے یہاں پہ بونہر میں کہ دیکھیں یہاں پہ لوکل ٹوریزم اتنی اچھی ہے کہ پی ٹی بی ایک ڈابا آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ گنے کا جوز بندہ بیچ رہے ہیں اور وہ سامنے چیک کریں وہاں پہ ایک چھوٹے سے ہٹس ٹائپ چیز بنی ہوئی ہے لوکل ڈیمنیسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ بھی کچھ ڈابے بنے ہوئے ہیں اور وہ نیچے والا یہ بھی ایک ڈابا ہے اور یہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ان کے کسٹمور بیٹے میں لوگ آئے ہیں اثر کٹھائی میں ویکنڈ بھی نہیں ہے اگر ویکنڈ ہوتا پہ بھی کوئی بات تھی تھرز جے آج جمعہ رات کا دن ہے اور یہاں پہ بھی لوگ آئے ہیں ایک اور مزی کی بات جو میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہاں سے لے کے ٹاپ سے یہاں تک یہ سارے اب تیک کریں پرابر سٹیرز بنے ہوئے ہیں اگر یہ سٹیرز نہ ہوتے تو یہاں اترنے میں وہاں اوپر ٹاپ سے اترنے میں یہاں تک کافی ایشو ہوتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ جو کافی پتریل ہے اور یہ پتر جو یہ کافی سلپری ہے تو موسٹ چانسز تھے کہ جو نئے بندے ہوتے یہاں پہ سلپوں کے نیچے گردے ہیں لیکن یہ چیز میں کافی اپریشیٹ کروں گا کہ کتنے آسان سے دو منٹ میں دو منٹ میں ہم یہ نیچے تک پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے دیکھیں وہ واٹر فال کو پانی کو یہاں سے لے کے یہاں پہ پانی ساتھ ساتھ فیلٹر ہوتا جا رہا ہے وہاں نیچے سے اس طرح آئیں گے سلپ ضرور ہوگا اچھے شوز نہ ہوتے پھر چپل اتر کے یہاں زیادہ بہتر ہے اب دیکھیں آپ کے بھائی کو جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چاہے چپل ہو یا کچھ بھی ہو ہم ویسے ہی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ اتیاد بہت ضروری ہے لیکن آپ کا ایکسپریئنس نہ ہو تو یہ چیز آپ کو سلپ کر کے نیچے تک پہنچا دے گی اور فائنلی فائنلی یہ جگہ تک آگئے ہیں تک آئی کڈاکڑ آفشار کڈاکڑ آفشار خوبی بھول جاتا نہیں ہے میرے لیشے بھول جاتا کڈاکڑ ٹھول پہ اور یہ بیسکلی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کی ان ڈنگ وہ اوپر جو پہاڑ کا ٹاو پہ وہاں سے ہو رہی ہے اور یہ جگہ ب лесہ لیہاں بھی مغرب بہت کریب ہوگیا یہ جگہ ہے ایک چھوٹا سا نیچل سوئنگ پول ہے اپنے ساتھ اگر آپ شوٹ فرغیرہ لے آتے ہیں زبردست قسم کی جگہ ہے یہاں پہ نہانے کے لیے ابھی جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں ڈرون شوٹ بناتے ہیں اور اس خوبصورتی کو اچھ طریقے سے انجھوئے موسیقی پہلے سوات میں ایک فورنر آیا تھا اور اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی اس نے کیا کیا تھا کہ بجائے اس کے سوات کو ایکسپلور کرتا وہ اسی جگہ کی سفائی میں لگ چکا تھا مجھے سمجھ دیا تھا کیوں ہم اس چیز کو اتنا انسیریسی لے رہے ہیں اب یقین کریں اتنی خوبصورت سی جگہ ہے اور اس پہ یہ پانی کے اندر یہ سارا گند پڑا ہوگا ہے شاوپر پڑے ہوگئے ہیں اور بشکوں سے بل گلاس اور یہاں کے پتہ نہیں ہیں ہمارے لوگوں کیا شوک ہے سٹنگ پینے کا جب سٹنگ پینے کا اتنی شوک ہے تو وہاں کو اتنی انرجی بھی دے سکتا ہے کہ آپ اسی انرجی میں وہ چیز اپنے ساتھ شاوپر میں ڈال کے اوپر دست بین میں ڈال لیں اس انرجی کو یوٹلائز تو کر رہے ہیں بیسا نہیں ہے اپنے وہ انرجی پھیلے ہیں یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ گند تلا کے چلے گئے تو زیادہ تر ایشوز لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دست بین نہیں ہے تو ہم اپنا گند کھاں پہ ڈالیں گے اب وہ دیکھیں ہمارے سے لے کے یہاں تک سیرف پانچ منٹ کے ٹریکنگ اپنے ساتھ لے آئیں اب اس دست بین میں ڈالیں ٹی امی کی طرف سے یہاں پہ آپ کے لیے لگائے گئے ہیں اس کا یوز کیوں نہیں کرتا ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جو پنی گند کی ہے وہاں پہ نہ پہلائیں اس میں ڈالیں گے جانان چھے دے یوں بھلا ساروا دے کھولے دا پاسا ماؤر مرین دے خرن لمبے او کھولے جو تو تھوڑا سا اوپر گاڑی میں آئیں گے یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست ایک ہاشمی ریسٹورنٹ ہے ہاشمی کیفے بنایا ہے یہ جگہ اور ہم بلکل اس جگہ پہ بیٹھیں گے یہ جگہ رہے ہیں واہ اور یہاں سے دیکھیں یہ سارا جو ہے بنیر کی آبادی یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے بنیر کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے دل خوش کر دیا ہے بنیر نے یقین کریں پہلا دن ہے پہلا ویڈیو ہے پہلی ویڈیو ہے پہلی ایکسپلوریشن ہے لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں بہت ہی خوش ہوئے کچھ نہ کچھ ہے خیبر پختنخواہ کے اب یہ مالکن ڈیویجن کا وہ علاقہ ہے جو بہت کم لوگ یہاں پہ آتے ہیں بہت کم لوگوں کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ لوگوں نے مشہور کیا بنیر کے لوگوں کو کسی اور چیزوں کے ساتھ لوگوں نے مشہور کیا لیکن مشہور ہونے کی چیزیں یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ دیکھیں اپنے مدد آپ کے تحت لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹوریزم کے لیے فیسیلیٹس کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ کافی ایک بہترین جگہ ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی چائی پینے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہوں موسیقی موسیقی